حضرت بہاولک نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے درویش گزرے سلسلہ نقشبندیہ کی امیر تھے اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیاں کی بھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں خواہش پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا بڑے درویش تھے بڑے رانہ تھے دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال احمد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا نا فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی بڑی بات سنی تھی بلے بلے سنی تھی جب میں پہنچا تو انہوں نے چار پائن لڑکے ساتھ لگائے ہوئے اور صاحب کشتی کر رہے کشتی ہو رہی ہے میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے حدیث پاک پاڑھ رہے ہوتے ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے یہ کشتیاں کر رہے ہیں خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے اب آگے ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے کوئی ہوتل تو ہے نہیں یہاں وقت بزر سکے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالیٰ لے مجھے ملے لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا ٹوٹ چکا تھا وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی کیسے آئے میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا آنا کھلایا رات مجھے سلا دیا فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھس گیا ہوں جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں اچانک میری خواب میں حضرت امیر ایک اللہ تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا فرماتے ہیں میں جب اٹھا تو پسینے سے شربور تھا حالت میری بڑی عجیب تھی اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی نماز پڑھی تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ لے خود میرے لئے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ راتے کہنے لے کہ بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا کسی سے پوچھ لیتا دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میں رکھل اٹھتا ہے جب محبوب نے کہتا تیری نظر بھی دائیں بھائی نہیں اٹھنی چاہیے نظریں جھکا کے رکھنا جھکا کے کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے اور زبان سے محتاط جملے بولنا جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے نہیں ہمیں تو پہلے دن سے شریعت میں محتاط رہنے کا حکم دیا میرے عزیز دوستو سلسلہ ای طریقت کے عزیزو میری آپ سے یہ گزارش ہے سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کرنا ہوں آپ کے آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح و لقیدہ کے بارے برا خیال نہ پیدا کریں بلکہ مارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بادہ ملک کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کے یہ بادہ ملہ اور میں نیک ہوں یہ بڑی بیماری ہے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے تو اچھی سوچ رکھ مصبت رائے قائم کا ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کا لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک مندوں کے بارے میں رحم کریم کے اولیاء کے بارے میں دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچیں کبھی منفی نہ سوچیں آپ کو بتا ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے یہ کفر ہے میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے ایک شخص نے کہا حضور تحجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا تحجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر یار کی سوچوں میں سویا کر تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر صوبہ خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے پر اس سے دل لگا نا اسے سوچتا سو تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور دو تین مشائق اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ تو مجھے ایک دوست نے باز میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں میں نے دیکھا نہیں مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کی نیلی تھی مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا اور ویسے بھی ایک وال پجیاں میں نے صدق نہیں دیندہ اور کدے وال پجیاں اوہ بھائی ہم تو ایک کھنی گازی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ دیکھا ہی نہیں جاتا سوچوں میں رہیں اور مصبت سوچ رکھیں ٹھنڈی اچھی خوبصورت میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکول کی دولت پتا فرمائے